مانے رہی داری وارڈ گیاریمی کلاس کی انگلیش ہے تو ایکسرسائز آپ سنونیمز ہم سنونیم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ بہت مفید ہے امتحانی نکتہ نظر سے بھی اور ویسے علم کے لیے بھی آپ زبان جب سیکھیں تو اس میں آپ کے پاس وکیابلٹی ہونی چاہیے ذخیرہ الفاظ ہے تاکہ کل کو آپ اگر ایسی کی سٹیڈی کریں یا آگے پڑھیں تو یہ جو چیزیں بہت مفید ہیں ہم توجہ نہیں دیتے انڈ پہ کرتے ہیں سرسری سے انہوں پہ توجہ دینی چاہیے اور ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے کل میں گفتگو تھی موقع اور پکے رادے کے بارے میں اپرچونٹی فیتفلنس وفادار ہونا ویکنس کمزور فورٹیچوڈ استقامت ڈٹ جانا چانس موقع اپرچونٹی کہے گا چانس کل میں گفتگو تھی اپرچونٹی اور دیٹرمنیشن فیتفلنس وفادار ہونا فورٹیچوڈ اینڈ چانس دیٹرمنیشن کا آئے گا فورٹیچوڈ فورٹیچوڈ استقامت ڈٹ جانا جورکن نے کہا ایک آدمی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ پکے رادے رکھے برلی اس کا معنی تاہی ہے مضبوط پکے رادے والا مضبوط پکے رادے والا کچھ رادے والا دیٹرمنی کا آئے گا جورکن نے کہا ایک آدمی کو اپنے مشن سے چپکا رہنا چاہیے چھوڑنا پورا کرنا پرسو پیچھے تاکب کرنا پرسو یعنی اپنے مقصد کے پیچھے لگا رہے جورکن نے کہا ایک آدمی بنایا گا یا اس کو بنانا چاہیے آدمی بنائے گا آہ سکیٹنگ سکیٹنگ رینک آہ سکیٹنگ وہ جو فسلنے کا جو ایریا ہوتا ہے اندہ سارا سہرہ سارا میں رینگ فور سکیٹنگ رینگ اور رینگ سکیٹنگ کا رینگ این آفیس آفیس سکیٹنگ کا این ایکسپورٹ ماہر فور سکیٹنگ اس کا فسلنے کا این ایریا فور سکیٹنگ ایک مخصوص علاقہ تو یہ اس کا ہے گا ان ایریا فور سکیٹنگ جو ارکن سید دیکھ دی مین شوڈ ارین کمپیٹیشن آدمی کو مقابلے کا بندوبست کرنا چاہیے کنٹیسٹ مقابلہ شیڈول شیڈول پروگرام پروگرام سرمن خطبہ تو کمپیٹیشن کا ہے گا کنٹیسٹ گرجس ہیٹ آن ایکسٹر آرڈینری ایمبیشن ایمبیشن گرجس نے سوچا غیرممولی ایمبیشن جذبہ خیال اینیمل جانور ایمبیشن کہے گا ایم لیسن سبق کریچر مخلوق مخلوق گرجس وان دا ہرڈل ایڈ سکول گرجس نے جیتی تھی رکابتوں والی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دوڑے ہرڈل کا منہ آگا رکابتیں رکابتیں جیتی تھی یعنی رکابتوں والی دوڑے ایڈ سکول سکول میں فیم شورت اوارز انعامات اور بیریئرز رکابتیں فیورز احسان حمایت فیورز یہ اس کا ہرڈل کہے گا بیریئرز گرجس وارڈ اپھولنگ آرگومنٹس اس نے قابو پالی ہے مخالفین کے دلائل پہ وی ایڈ ڈاون کا منہ آتا ہے قابو پانا پٹ آن پہننا اوور کم گرجیولی ایسا ایسا قابو پانا بیریئرز وی ایڈ ڈاون کا منہ یہی ہوتا ہے کہ استقلال کے ساتھ قابو پانا ایسا ایسا بندہ لگا رہے ٹیک آف اتارنا انسائیڈ کا منہ اُبھارنا تو وی ایڈ ڈاون کہے گا اوور کم گرجیولی گارڈس وارڈ ڈاون اپھولنگ آرگومنٹس مخالفین کے دلائل کو کابو کر لیا لوجک اکل اینیمال جانور پیجز صفحات چپٹرز تو آرگومنٹس کا آئے گا لوجک جو دلیل ہے لوجک اکل بھی آتا ہے لوجک کا مانا دلیل بھی آتا ہے گارڈس سیڈ دیر نیشن وڈ جس رائٹس ان کے قوم جیتے گی منصفانہ کو ان وکٹوریس فتح والی بیٹلز لڑائیوں میں ایمپروڈنٹ کا مانا ہوتا ہے غیر دانش مندانہ جلد بازی والی ایمپروڈنٹ اور روینس کا مانا ہوتا ہے تباہ کن کرشنگ کچلنے والی ویننگ جیتنے والی یہاں پہ آئے گا ویننگ گارڈس سیڈ دیٹھ دیوڑ ویننگ بیٹلز اگینس دیر اکھارس نیبرز گارڈس نے کہا کہ وہ جیتے ہیں کی لڑائی ہیں اپنے ملعون جو ہے نا کہتے ہیں پروسیوں کے برخص ریفائنڈ شاہستہ ساتھ سترہ فیمس مشہور فورٹونیٹ خوش قسمت اور ڈیمڈ 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 ملعون ڈیمڈ دی پوسٹ آف کوٹ ایکروبیٹ واز ڈیولی کریئیٹڈ جو درباری بازگار کی جو پوسٹ ہے وہ مناسب انداز میں کریئیٹڈ اس کو تخلیق کی گئی ان سویٹ ایبلی غیر موضوع طریقے سے رائٹ درست انداز میں آج ان سویٹ ایبلی غیر مناسب انداز میں رائٹ یعنی وہ درست انداز میں اور ڈلی ڈل کہتے ہیں سست ڈل یا کنزین کنزین کو بھی کہتے ڈل ڈل مائنڈ کہتے ڈل ڈلی کا مطلب ہوتا ہے کنزین سے غیر مناسب انداز میں یہ صرف باقی رہ گیا تھا تب افتتا کرنا گارجس گارجس کا اچھا اغاز کرنا پنی سزا دینا خصی کرنا اراس کرنا تو اناغوریٹ کہے گا انیشیئٹ انیشیئٹ گارجس گارجس کلاس ور میگنیفیشن اس کے کپڑے شاندار تھے لوز ڈل چیپ سستے اگلی برسورت اور گرینڈ شاندار اندہ اناغوریشن آف گارجس گارجس کے افتتائی تقریب میں ابینڈ پلیٹ سوپٹلی ایک مسئلکاروں کے گروپ نے ساز بجائے سوپٹلی دھیمے انداز میں ریبن فیتہ آن جی نمبر سولہ میں پڑھ رہے تھے آزان ہوگی تو ان دی اناغوریشن آف گارجس بینڈ پلیٹ سوپٹلی تو بینڈ مسئلکاروں کا گروہ تائفہ ریبن فیتہ میوزیکل گروپ مسئلکی والا گروہ یہ اس کا ہے اور جو ہے نا یہ گرڈل گرڈل کا معنی آتا ہے کمر باندھ جو پٹکا کمر پہ باندھے گرڈل کہتے ہیں اس کو سٹریپ پٹی عورتوں کے جو شاندار لباس تھے وہ مکمل طور پہ سائے میں ڈوب گئے غیر مناسب انداز میں اور پارشلی یا پارٹلی ان کا معنی جذبی طور پہ دونوں کے تقریبا تقریبا آتا ہے فلی مکمل طور پہ پارشلی کہتے ہیں ایک ہاتھا پارٹلی جذبی طور پہ یا تو اس کا ترمہ کیا جاتا ہے اٹرلی کہایا گا فلی گرڈیس وائٹ ہیر اور ریڈ یونیفارم شور ایچ ازر آف گرڈیس کے سپید بال اور سرخ یونیفارم وہ ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے ایک دوسرے کو مات دے رہے تھے مطلب ایک دوسرے سے میلنکولی بائی دا ٹائٹ فیٹنگ یونیفارم گرڈیس جو ہے نا وہ مزید افسردہ لگا چوست یونیفارم کے دری مطلب یہ ایک بڑا آدمی ہے اب اس کے جو مطلب گوشت بوش ختم ہو گیا مثال اور پہنے گا تو بندہ جو ہے وہ اور مطلب ذرا لگے گا عجیب سا ڈیلائٹ خوش گلوم افسردگی سکسیس کام یا بھی فیلیر نہ کام تو میلنکولی کا معنی ہے گلوم افسردہ یا افسردگی گلوم تاریخی افسردہ بھی آتا ہے جینٹل اپلاد ہلکے سے دادو تحسین بروک آؤٹ نمودار ہوئی ظاہر ہوئی فروم ایوری ہینڈ ہر ہاتھ سے فور گارجس گارجس کے لیے ہاتھ سے دادو تحسین مطلب تالیاں شالیاں بجیں کارس گالی علانت ڈسلائی ناپسند دیدگی کلائپنگ تالیاں بجانا یہی اس کا ہے ابیوز گالی دینا گارجس نے کبھی بھی اپنا جذبہ ترک نہیں کیا گیو اپ ترک کرنا ڈیوائیڈ بانٹنا پردیز تریف کرنا کنٹرول کابو میں کرنا ابینڈن ترک کرنا ابینڈن اس کا آئے گا یہ شاندار سین منظر تھا گلڈڈ گلڈڈed ہی میرے خیال پڑتے ہیں گلڈڈ گلڈڈ پڑتے ہیں یا گلڈڈ اس کو دیکھنا پڑے گی کینڈڈ کہتے ہیں صاف گوئی میکنیفیشن شاندار سپیشن کافی تو سپلینڈڈ کا معنی ہے شاندار جو اگلا اگری جو ویڈیو بناتا ہوں میں اس میں میں اس کے بذاہر کر دوں گا کہ یہ گلڈڈڈ ہے یا کہ جلڈڈ ہے پس گلڈڈ ہونا چاہیے گلڈڈ دے لیٹ می سی دا گریٹ سرمنی انہوں نے مجھے اجازت دی جو بڑی تقریب تھی اس کو دیکھنے کی اناگوریشن افتتاح فنکشن تقریب ایونٹ واقعہ اپرچونٹی موقع تو سرمنی کا کیا آئے گا سرمنی اس کا آئے گا جو کیا کہتے ہیں میں خیلی اناگوریشن آ جائے گا سرمنی تقریب دے گلوری آف دیار کنٹری وڈ بی انکریزد ہے تو ان کے ملک کی جو عظمت ہے وہ بڑھ جائے گی سیفٹی تافل گرینڈی اور شانو شوکر ٹارگٹ جو نشانہ ہوتا ہے ایم مقصد تو گلوری کا مان آئے گا گرینڈی اور شانو شوکر گلوری شانو شوکر یہ نمبر جو تئیس ہے آگے انہوں نے دیئے بھی ہوئے تو اس کا جو نمبر تئیس کا ہے بی فنکشن ہاں جی یہ بارا ہے چلیں تو جس صرف نمبر یاد کر کے اور ٹکن آگا کے یاد کرنا یہ ٹھیک ہے ہو سیزا پیپر جو ہے وہ اس میں لیکن اس میں بھی اگر کوئی لفظ وہ چینج کر دیں گے تو وہ مسئلہ بندے گا اگر آپ کے باس وکیبلیڈی ہوگی تو پھر جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جیسے مردے جیسے مردی الفاظ کو گھما آپ پھر آکے وہ جائیں وہ لگائیں لگائیں گے تو آپ جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے کیونکہ یہ پریکٹس انسان کے اندرہ صلائیت پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ ایسے پریکٹس کرتے ہیں تو چیزوں کو پھر اس طرح کی جو چیزیں وہ بندہ بہت آسانی حل کر لیتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہوتا آپ نے آگے بھی جانا ہوتا ہے نا آگے بڑے بڑے پیپر دینے تو جب آپ یہ چیزیں یہ اس لیول پر آپ حل کریں گے تو پھر آگے آسانی اڑھائیں گے اگر یہاں پہ یہ چیزیں حال نہیں ہیں انڈرسٹینڈنگی نہیں ہیں تو جب آپ آگے جائیں گے تو پھر چیزیں انتہائی پچیدہ اور مشکل ڈیفکلٹ ہو جائیں گے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ